حدربادوالا.com پر آپ کا استقبال ہے میں یہ آسمین آج آپ کو ریسٹرانٹ سٹائل چکن بریانی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی ریسٹرانٹ سٹائل بریانی کے لیے جو مسالیہ سپائسز ہمیں چاہیے وہ ہیں دو عدد سٹار اینس یا چکر پھول دو تیج پتہ آٹھ عدد لاؤنگ آٹھ عدد الائچی ایک ٹی سپون شازیرہ دالچینی کے آٹھ چھوٹے پیسس ایک ٹی سپون پتھر کا پھول ایک ٹی بل سپون سابد دھنیا جاویتری کا ایک چوتھائی حصہ اور دس کالی میچی کے دانے چاہیے ان سب کو پیس کر باریک پاورڈر بنا لیجیے اس سے دو ٹی بل سپون بریانی مسالہ بنے گا جو ہم اس بریانی میں پورا ہی استعمال کریں گے تلیوی پیاس کے لیے ہمیں دو سو گرام باریک کٹیوی پیاس چاہیے اور ایک کپ تیل چاہیے میں نے یہاں دو سو ایمل کے کپ استعمال کی ہے اب یہ تیل فرائنگ پین میں ڈالیے جب تیل گرم ہو جائے کٹیوی پیاس ڈالیے اور اس میں چمنٹ چلاتے رہیے جب براؤن رنگ آنے لگے تب آنچ بند کر دیجئے کیونکہ اسے نکالنے تک یہ جل سکتی ہے گرم تیل میں ہی پوری طرح سے تلی جائے گی براؤن رنگ کی ہونے پر پیاس کو نکال لیجئے پیاس کو تین چوتھائی اور ایک چوتھائی اسے میں بارٹ دیجئے پکاوہ تیل بھی نکال کر رکھ لیجئے اکھنی کے لیے ہمیں ایک کلو چکن کے میڈیم سائز کے پیسز ہڈی کے ساتھ چاہیے تین چوتھائی یا تری فوت کپ پھیٹا ہوا دہی چاہیے جو تقریباً ایک سو ستر گرام ہوگا میں پھر سے دورا دوں کہ میں نے یہاں دو سو ایمل کی کپ استعمال کی ہے تین چوتھائی تلیوی پیاس آدھا کپ پکا ہوا تیل پیاس تلنے کے لیے جو تیل استعمال کیا تھا اسی سے آدھا کپ تیل میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون اہدھی پاورڈر دیڑ یا ون ایناف ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون بریانی مسالہ جو ہم نے پیس کا رکھا تھا دو ٹی سپون لالوش پاورڈر ایک ادد نیمو کا رس یا تقریباً ایک ٹیبل سپون نیمو کا رس آدھا کپ پودینے کے پتے پوک اپ کٹا ہوا ہارا دھنیا پانچ سے چھے سابت ہری میٹ سے کچھلی ہوئی اور دو ٹیبل سپون یا ٹیسٹ کے حساب سے بارک نمک چاہیے چکن کو ایک چوڑے بول میں یا برتن میں ڈالیے اب اس میں دہی ڈالیے تلی ہوئی پیاز پکا ہوا تیل حلدی پاورڈر ادھر کلیسن کا پیسٹ بریانی مسالہ پاورڈر جو ہم نے پیس کر رکھا تھا لالمش پاورڈر کٹا ہوا ہارا دھنیا پودینے کے پتے کچھلی ہوئی ہری میٹچیں باریک نمک اور نیمو کا رس ڈالیے اچھی طرح سے ملا کر اسے کم سے کم تین گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے اگر آپ یہ ڈش اید کی صبح بنانا چاہتے ہیں تب چکن کو مارینیشن کے لیے رات بھر فریج میں رکھ دیجئے اور صبح اسے بنا لیجئے چاول پکانے کے لیے ہمیں چاہیے چھ سو گرام باسمتی چاول دو تیج پتہ پانچ ادر چیڑی ہوئی الائچی ایک ٹی سپون شازیرا تین ادر چکر پھول یا سٹارینس پانچ لانگ سات سے آٹھ دالچینی کے چھوٹے پیسس ایک ٹیبل سپون اسلی گھی ایک ٹیبل سپون پودینے کے پتے ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرا دھنیا اور تین ٹی سپون یا ٹیس کے ساب سے باریک نمک چاہیے چاول کو آدھے گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ دیجئے سوس پین میں جس میں چاول پکانے ہو اس میں دو لیٹر پانی ڈالیے نمک ڈالیے ساری سپائسز ڈالیے جو ہم نے رکھے تھے پودینے کے پتے کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیے اسلی گھی ڈالیے ڈھکن ڈھک دیجئے اور تیز آنچ پر پکائیے چاول سے پانی اچھی طرح سے نتھار دیجئے ورنہ یہ پانی ملکہ نمک میں کمی آ جائے گی اُبالتے پانی میں نترے ہوئے چاول ڈالیے ڈھکن ڈھک دیجئے اور بیچ میں چمچ چلاتے رہیے جب چاول آدھے پک جائے ان کا پانی اچھی طرح سے نتھار دیجئے اب فائنل پرپریشن یا دم دینے کے لیے ہمیں چاہیے آدھے پکے ہوئے چاول چکن کے اخنی جو تین گھنٹے تک مارینیٹ ہو چکی ہے آدھا کب دودھ ایک ٹیبل سپون کٹے ہوئے پودینے کے پتے ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایک عدد نیمو کا رس یا تقریباً ایک ٹیبل سپون نیمو کا رس چار ٹیبل سپون پکا ہوا تیل دو ٹیبل سپون اسلی گھی ایک چوتھائی تلیوی پیاز پوٹ ٹی سپون کھانے کا زافرانی رنگ ایک ٹی سپون گلاب کا ارخ اور ایک ٹی سپون کیوڑا ایسنس چاہیے یہ سب آپ کو کرانہ سٹور یا دواساز کے پاس مل جائیں گے تھوڑا سا گندہ ہوا آٹا ڈھکن کو فکس کرنے کے لئے رکھ لیجئے جس پین میں آپ بریانی بنانا چاہتے ہیں اس میں پہلے چکن کی اخنی پھیلا کر ڈالیے برتن ہمیشہ چوڑا لیجئے لگن کی طرح ہوگا تو اور بھی اچھا ہوگا چاول کی مقدار سے آپ برتن کی سائز کا اندازہ لگا سکتے ہیں برتن ایسا ہو کہ اخنی ایک لیئر میں جم جائے اب اخنی کی تہ پر چاول کی تہ جمعیے دودھ میں زافرانی رنگ کو ملا کر چاول کی تہ پر پھیلا کر ڈالیے پکا ہوا تیل ڈالیے اسلی گھی نمبو کا رس ڈالیے کٹے ہوئے پدینے کے پتے کٹا ہوا ہرادھنیا تلیوی پیاز گلاب کا ارخ یا روز وارٹر ڈالیے کیوڑا ایسنس ڈالیے آٹے سے ڈھکن کو فکس کر دیجئے کہ بھاپ باہر نہ آ سکے پانچ سے دس منٹ تک تیز سے میڈیم آج پر پکائیے کہ بھاپ اچھی طرح سے بن جائے ساس پین کا پوزیشن بدلتے رہیے کہ کہیں چکن یا اخنی جل نہ جائے پندرہ سے بیس منٹ تقدیمی آج پر پکائیے اور ساس پین کا پوزیشن بدلتے رہیے اچھی طرح سے ملا کر میچوں کے سالن یا دہی کا رائطہ یا بغارے میگن کے ساتھ گرم گرم سرف کیجئے شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اپنے خیمتی رائے ضرور لکھئے ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دیکھنے کے لئے